بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹینتھ کلاس آئی ہوپ آپ سب بچے ٹھیک تھا آگوں گے اب آج ہمارا جو ہے وہ ٹیسٹ نمبر دو ہے ٹیسٹ نمبر دو میں ہم نے صورت عذاب کی آیت پڑھنی ہے آیت نمبر نو تا بیس پھر اس کے بعد ہے حدیث نمبر ہم نے تیرہ پڑھنی ہے اس کے بعد آئیلی زندگی جو ہے موزیاتی چیپٹر جو ہے موزیاتی مطالعہ اس کا جو آئیلی زندگی ہے اس کا سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ کرنے آج کے ٹیسٹ میں سب سے پہلے ہم صورت عذاب کی آیت نمبر نو سے بیس تک کیا کہا گیا ہے اس کے مطالع تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ صورت عذاب جو تھی اس کے کیا کہا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے اے ایمان والو اللہ پڑھ احسان اللہ کا احسان یاد کرو جب تم کچھ لشکر لے کر آئے اور ہم نے ان پر آندی بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے فرشتوں کی صورت میں جو کفار کے لیے عذاب کا باعث منی اس میں غزوہ عذاب جن دنوں میں تھی وہ سردی کے دن تھے اللہ تعالیٰ نے آندی اور طفان بیجا ان کے خیمے اکھڑ گئے جانروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں اور ان کی جلائی ہوئی جو آگ تھی وہ بوجھ گئی چوروں نے آگ جلائی ہوئی تھی وہ بوجھ گئی برتن ٹوٹ گئے ہر طرف اندھیڑا چھا گیا بلکل ایسے طریقی ہو گئی ہر طرف افرا تفری پھیل گئی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہم کس طرف جائے اور کس طرف نہ جائے ان میں بھی فرشتوں کے ذریعے ہی مدد کی گئی اور کفار نے کیا کیا کچھ دن محاصرہ قائم رکھا اور پھر وہاں سے چل دیئے کہ یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کفار مسلمان ہو کر آئے تھے ان میں سے کچھ جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہ گئے اور کچھ جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے گھروں کے جو دروازے ہیں وہ کھلے ہیں اور مدینہ میں ہمیں جو ہمارے گھر ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں تو یا رسول اللہ ہم نے واپس جانا ہے اور ہم میدان جنگ سے واپس جانے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرنے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی حالانکہ وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جھوٹ بول کر جا رہے ہیں اور وہ پہلے مسلمانوں سے اہد کر کے دوبارہ سے وہ اس اہد سے پھیڑ گئے تھے اور جو ان کے بھائی جو مشرقین تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے وہ ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ واپس آجو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے کفار کی تداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تداد کم ہے تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ نویت سنائی ہے کہ آپ یہ جنگ جی جائیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ کیا ہے حالانکہ ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی دھوکہ نہیں کیا تھا وہ کفار کی کسیر تداد دے کر گھبرا گئے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ دوبارہ واپس اپنے مشرقین بھائیوں کی طرف چلے گئے اہم حبود تم فرما دو وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر ٹال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر رحمت کرنا چاہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار حامیوں نہ پائیں گے مطلب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بغیر کسی کو حامیوں مددگار نہیں مائیں گے ٹھیک ہے مشرقین مکہ ایک دوسرے کی خود کی حمایت نہیں کرتے تھے تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے کوئی بھی جو ہے وہ ہماری مدد نہیں کریں گے یہ ہمارے چپٹر کے شروع میں یہی تارف بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو تھا مسلمان یہ جنگ جیت گئے تھے اور اس کا جو ہے سوال نمبر ہم ایک دیکھتے ہیں صورت احضاب کی آیت نمبر نو تا بیس جو ہے اس میں جو ہمارے سوال آتے ہیں وہ ہیں سبقی آیات کی روشنی میں بتائیں کہ غزوہ احضاب میں اہل ایمان کو اہل ایمان کو اللہ کی تعید اور نصریت کیسے حاصل ہوئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احضاب میں کس طرح سے مسلمانوں کو نصریت دی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی طرح اس غزوے میں بھی مسلمانوں کی فرشتوں کی ذریعہ مدد فرمائی تھی اور کافر جو تھے وہ دل ہار بیٹھے تھے انہوں نے کافی دن محاصلہ رکھا اللہ تعالیٰ نے زبردستاندھی اور طفان بھیجا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ دل برداشتہ ہو گئے اور ان کے جو دل تھے وہ گلوں تک آگئے تھے اور ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا واقسی کا راستہ اختیار کرنے کے تو اللہ تعالیٰ نے آندھی پھیجی ان کے کھیمیں اکڑ گئے جانور رسیاں توڑ کے بھاگ گئے اور جو رونے آگ جلائی ہوئی تھی وہ ان کی آگ بوجھ گئی ہر طرف اندھیڑا اور سناٹا چھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی گئی اگلا ہے سوال غزوہ عذاب کے دوران ازمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا غزوہ عذاب میں منافقین اور اہل ایمان کا رویہ یہ اکثر مختلف تھا ٹھیک ہے اس میں کیا کیا تھا کہ منافقین نے جو بڑے لشکر کو مدینہ پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا اور ان کے محاصرے کے دن گزرنے کے بعد بھی وہ واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے حالانکہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا اور ایسے لوگوں کا ٹکانہ کیا ہے ایسے لوگوں کا ٹکانہ جنت ہے ایسے لوگوں کا ٹکانہ دوزخ ہے وہ اپنے گھڑوں کو واپس چل دیئے اور دوبارہ کفر کی طرف لوڑ گئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ محص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے جیسے کہ ہم نے چیکٹر کے شروع میں پڑا ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا اور مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفار کے جو ہیں وہ قدم اکھڑ گئے ہیں کفار جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں وہ واپس جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک دیا جوش اور جذبہ پیدا کر دیا شہادت کا وہ مسلمانوں کے اندر اور صحابہ کام کے اندر ایک ایسا جوش اور جذبہ پڑ گیا وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ جنگ کریں لیکن مشرقین مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اگلا جو سوال ہے ان آیت میں جہاد میں رکاوت ڈالنے والے المعویقین کے بارے میں کیا کہا گیا ہے المعویقین رکاوت ڈالنے والے پہلے تو ہمیں اس کے لفظ کا مطلب بتا ہونا جائیے کہ سوال میں جو لفظ پوچھا ہے عربی میں المعویقین تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے رکاوت ڈالنے والے اب ان آیت میں جہاد میں رکاوت ڈالنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں اشارت فرمایا کہ وہ منافقین جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آور لڑائی میں ساتھ نہ دو اصل میں یہ منافقین مسلمانوں کے لئے دل میں بخیل رکھتے تھے بے حد بخل رکھتے تھے ان کے دل میں مسلمانوں کے لئے محل تھی جوش و جذبہ کچھ نہیں تھا یہ جنگ کا نام سن کر ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی اور ان پر گشی تاری ہو گئی ان کی زبانیں ٹر ٹر چلتی تھیں اور وہ اپنی تیز بیانی سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے لئے آپ کے لئے ہم دردی مخلص اور قابل اعتماد دوست ہیں لیکن اللہ نے ان کے تمام دردیلی ارادوں سے خوب واقف تھا اور مسلمانوں کے سامنے ان کے راز سارے فاش کر دیا تھے ٹھیک ہے یہ ہمارا تھا سورت حضاب کا جو آیت نمبر نو تا بیس ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے دو اس کے تین سوال پڑھے ہیں رویہن میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہماری حدیث ٹیسٹ میں جو حدیث نمبر دو ہے وہ ہے طالب العلم فریضت ان اللہ کل مسلم طالب العلم علم کی طلب فریضت ان فرض ہے اللہ کل مسلم ہر مسلمان پر اب دیکھیں طالب العلم فریضت ان اللہ کل مسلم علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے ٹھیک ہے جیسا کہ اس کے ترجمے سے پتا چل رہا ہے کہ علم کی طلب جو ہے وہ کس طرح سے مسلمانوں پر فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتوں کے لئے علم حاصل کرنا ایک فرض قرار دے دیا تھا جس طرح سے اس طرح میں مرد یا عورت میں کوئی تمیز نہیں رکھی گئی کہ اس میں مردی علم حاصل کرنے اور عورتوں پر اس کے اوپر پبندی ہے اس میں جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے علم ترقی کا پہلا زینہ ہے علم ترقی کا پہلا زینہ اس کی ہیڈنگ کو تھوڑا سے دیکھیں علم ترقی کا پہلا زینہ ہے کوئی فرد یا قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے علم کے سپورد نہیں کر دیتا جب تک وہ اپنے آپ کو جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کو ہم اپنے آپ کو علم کے سپورد نہ کر دیں اس لئے جو قوم یا فرد اپنے آپ کو علم کے سپورد کر دیتا ہے کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چونٹی ہے اگلا ہے علم قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے اس کی ہیڈنگ سے پتا چل رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علم حاصل کر کے کتنا قریب ہو جاتے ہیں عام شخص اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے تلیم یافتہ شخص کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوئیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے جو بھی میں عمل کروں گا جو میں راستہ اختیار کروں گا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم صحیح راستے کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں یا غلط راستے کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں اور اس سے ہی ہمیں علم سے ہی رہنمائی حاصل ہوگی دیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے احسولِ علم بلا تفریق مرد اور عورت مرد اور عورت احسولِ علم بلا تفریق مرد اور عورت جیسا کہ اس کی ہیٹنگ سے پتا چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی تفرقہ نہیں رکھا کہ مرد علم حاصل کریں اور عورتیں نہ کریں کچھ جگہ پہ مرد جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں عورتیں جو ہیں وہ اپنے تلیم کے ذریعے سے اپنے معاشی حالات کو اپنے بچوں کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں مرد اپنی جگہ پہ کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے عورت اپنی جگہ پہ کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے تو اس کی ہیٹنگ سے ہی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ کس ہے لیکن دونوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مدان رکھے ہیں مرد اگر تحقیق و تدقیق کے مدان کے شاہ سوار ہیں تو عورتیں گھنیلوں مسائل کے مدان میں اپنا کردار کرتی نظر آتی ہیں گوئے دونوں اپنے اپنے مدان میں انصاف کا دامن تھامے ہوئے ہیں چوتھا ہمارا جو پوائنٹ ہے علم دنیاوی اور آخری بھی کامیابی کا ذریعہ ہے علم کی بدولت جہاں انسان اس دنیا میں رہتے ہیں کامیابی کی منازل تیہ کرتے ہیں وہاں علم ہی کی بدولت آخرت میں کامیابی کا سمانے کٹھا کر دیں گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم کی بدولت ہی ہے ہم دو طرح کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں پہلی ہم دنیا میں اس طور کامیابی اور کامرانی اور آخرت کی مشکل گھڑی میں کامیابی کی نویت کو بھی علم کی ہی بدولت حاصل ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں یہ کہاوت ہے جس طرح سے کہ علم حاصل کرو خواہ میں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے اس کے بعد ہے ہمارا جو موزیاتی مطالعہ ہے اس میں ہے ہمارا آئیلی زندگی آئیلی زندگی میں کیا ہے ہمارا سب سے پہلے ہمارا سوال ہے اولاد کے حقوق ٹھیک ہے اب اولاد کے حقوق میں جو ہے اولاد کے حقوق کو فرائز بیان کریں اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر کے پھر آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے حقوق کیا ہے ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہیں کوئسٹن کو اس کو اچھے سے سمجھتے نہیں اب اولاد کے حقوق کیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ حقوق جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے حقوق کیا ہے عربی زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور حق کی جمع ہے ٹھیک ہے اس سے مراد کیا ہے کہ بنیادی تحفظات جو ہمارے روز مرہ کے لئے ضروری ہیں جو ہمارے بچوں کے لئے ضروری ہیں وہ ہمارے کیا ہیں حقوق ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں ان افراد کو معاشرے میں بچوں کو رہتے ہوئے ہم کیا ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے کر رہے ہیں ان کو کیا تحفظات دے رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جو ہے ہمارے سوال کے اندر ہے وہ ہے فرائز فرائز بھی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو خالی جگہ میں ہے یا اس میں آ سکتا ہے اپشن میں شورٹ کوئسٹن میں بھی آ سکتا ہے کہ حقوقی زبان کا لفظ ہے اور یہ کہاں سے نکلا ہے فرائز بھی عربی زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے اس سے مراد ہے وہ بنیادی ہماری جو ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ایک معاشرے میں رہنے والے فرد کے لئے ضروری ہیں اور فرائز جو ہے وہ فرض کی جمع ہے فرائز کیا ہے فرض کی جمع ہے حقوق حق کی جمع ہے فرائز فرض کی جمع ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہمارے ہو گئے اس میں ہمارے دو شورٹ کوئسٹن ہو گئے ٹھیک ہے اب ہے اولاد کی حقوق و فرائز اس میں سب سے پہلے ہے دینی سلام میں والدین پر اولاد کی حقوق مقرر ہے جس کو والدین کے فرائز کہا جاتا ہے کہ اولاد کے کچھ فرائز یہ ہیں کہ ان کو اچھے نام رکھیں ان کے اچھی تلیم و تربیت کریں ان کو اچھے ناموں سے پکاریں جس طرح کے صورت تحریم میں کہا گیا اے امان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزق کے عذاب سے محفوظ رکھو ٹھیک ہے اس میں اب جو ہیں والدین کی ذمہ داریاں کیا ہے والدین کی ذمہ داریاں کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ اولاد کی اچھی تلیم و تربیت کریں ان کی اچھی پرورش کریں اچھی جگہ پر ان کے رشتے کریں اچھی تلیم و تربیت کے بعد عدل و انصاف کریں ان کے درمیان ان کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر عدل و انصاف کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے محبت اور شفقت سے پیش آئیں ان کے ساتھ تحفظ فرائم کریں جو معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے تحفظ دے سکتے ہیں ہم کس طرح سے ان کے نگے بانی کر سکتے ہیں خوبصورت اور اچھے نام رکھنا بھی یہ ہمارے فرائز میں شامل ہے حقیقہ اور خطنے وغیرہ کی سنتیں ادا کرنا بھی یہ ہمارے ذمہ داریاں ہیں ٹھیک ہے اور بچوں کے کان میں جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان میں ازان دیں ٹھیک ہے آگے ہے ان کو پوائنٹس کو آپ تفصیل سے بھی تھوڑا سا لکھ دیں گے تو یہ آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہے ان کے جو فرائز ہیں ٹھیک ہے اب اولاد کی ذمہ داری ہیں ٹھیک ہے یہ تو تھے اولاد کی حقوق اور جو آگے اولاد کے جو فرائز ہیں ٹھیک ہے اب اولاد کے فرائز کیا ہیں کہ وہ والدین کے لیے کیا کریں ان کے تابع داری کریں ان کی فرما برداری کریں محبت اور تقریم سے پیش آئیں اخلاق سے پیش آئیں ان سے انچی آواز میں بات نہ کریں ان کو افتک نہ کہیں جب وہ بھاپے میں پہن جائیں تو ان کی خدمت کریں ٹھیک ہے ان سے تلخ لہجے میں بات نہ کریں ان کے لیے وقت نکالیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ ٹائم اپنا سپنٹ کریں ان کے لیے جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا مغفرت کریں ٹھیک ہے جو والدین کے عزیز و کارب ہیں ان کے دوست احواب ہیں ان سے عزت سے پیش آئیں جو ہم اولاد ہیں یہ ہے نیک عمال اور صدقہ جاریہ ہیں تو ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور جب وہ بڑھاپے میں کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اب جو ہمارا دوسرا سوال ہے دوسرا سوال یہ سوال نمبر چار تھا سوال نمبر جو پانچ ہے وہ میں نے یہاں لکھا نہیں کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بتانا تھا اس لیے اور سوال نمبر جو پانچ ہے کہ سورت بنی اسرائیل میں سورت بنی اسرائیل میں والدین کے کیا فرائز بتائے گئے ہیں کہ والدین کے کیا فرائز ہیں اولاد پر کیا والدین کے حقوق ہیں تو کیا ہے کہ سورت بنی اسرائیل میں یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں کو اف تک نہ کہو نہ انہیں جھڑکو نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ آجزی کے بازو ان کے اوپر جھکائے رکھو کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا سوال نمبر پائنٹ تھا تو آج ہم نے کیا پڑھا ہے کہ سورت عذاب کی آیت نمبر نو تا بیس پڑھی ہے اس کے بعد ہم نے حدیث پڑھی ہے حدیث نمبر تیرہ اس کے بعد ہم نے موزیاتی مطالعہ میں آئیلی زندگی کے سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ پڑھائے ٹھیک ہے تب تک کے لئے نیکس لیکچر میں ہم ملیں گے انشاءاللہ جو تیسرا اور آخری لیکچر ہوگا ہمارا تب تک کے لئے اللہ حافظ